اممہ روٹی دے شرم کا روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کا کہتے ہیں اممہ کی بات کا مجھے غصہ لگا میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھل کے بات نہ کر سکے حضرت مالک بن ڈینار سے کہنے لگا اممہ نے جب کہنا شرم کر تو مجھے غصہ آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تو نور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا میں نے کہا میری اممہ کب وہ تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنازہ پڑ دی تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دیکھنے دینا میری جنازے کے قریب نہ آئے حضرت مالک بن ڈینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے موہ پہ تھپڑ مارا میں نے کہا تو اسی قابل ہے کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ مجھ سے راضی ہو جائے کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاری لے کے وہ ہاتھ کٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا میں نے ساری جہدادیں خیرات کر دی چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں پر ہر سال کوئی آکے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے امام مالک فرماتے رات کو آکے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے مالک تو اسے مایوس کیوں کر رہا ہے اللہ تو بڑا مہربان ہے کہ حضور مالک کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمائے جا اسے جا کے بتا دے تو یہ قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہا حضور امام کی وجہ سے کس طرح تو معافی فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں اے اللہ میں نے نو ماں پیٹ میں رکھا درد سہ کے اسے جنا جگر کا خون لیا جگر کا خون موسیقی